موسیقی 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 تھی لیکن اب یہ کس وجہ سے کروائی کیوں کروائی اور اس کا بارہ دری نام کیوں رکھا گیا آج ہم لوگوں سے بات کریں گے تو ان سے پوچھیں گے اس کی ہسٹری کے بارے میں اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا ساکیب ساکیب کہاں سے آئے ہیں آپ بیمکورڈ ہے آپ بیمکورڈ سے آئے ہیں آپ یہاں پہ جو ہے یہ سیروت افریق کے لیے آئے ہیں نہیں ویسے بھی گومنے کے لیے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ بارہ دری کے بارے میں کیا جانتے ہیں اس کی کیا ہسٹری کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بارہ دری کو بارہ دری کیوں کہا جاتے ہیں ایچھے ہی دو لوگ سہنسل کرنے آتے ہیں لوگ جہاں یہ سہر کرنے آتے ہیں چلے میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں بتائیں گے آپ جواب دیں گے دوں گا چیک ہے یہ بتائیں یہ بارہ دری جو ہے یہ کس نے تمیر کروائی تھی چلے ہیں ناشرین میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ جو ہے یہ یہ جگہ ہے چھوٹی سی کمرہ ٹائپ سی جگہ ہے چھوٹا تھا بناوا ہے یہاں پہ لوگوں نے دیکھیں یہ دیویں جلائے ہوئے ہیں ایسا لگ رہا ہے دیکھ کر جیسے یہاں پہ جو ہے یہ لوگ مندے مانگتے ہیں لیکن ایسا کیوں ہے اب اس بارے میں تو لوگ ہی بتا سکتے ہیں جن لوگوں نے یہاں پہ یہ جلائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی سائٹ پہ بھی پھول بھی رکھے ہیں یہاں پہ اس کے علاوہ جو ہے یہ لوگوں نے اس جگہ کی بہت بری حالت بنا دی ہوئی ہے اس طرح کرنا نہیں چاہیے زاری سی بات ہے ہمارا کلچر ہے یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے جی جو مجھے جان لیتا ہے وہ مجھ پر جان دیتا ہے بھئی یہ کیا لکھا ہوا ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے نا ہماری آج کی ایوٹ نے چلے آیا آگیا میں آپ کو دکھاتی جا رہی ہوں اس وقت ہم مجود ہیں بلکل بارہ دری کے اندر یہ جو جگہ بنائی ہوئی ہے بیسیکلی جو ہے یہ مغل زمانے میں جب مغل کا دور تھا اس زمانے میں اس جگہ کو استعمال کیا جاتا تھا مغل لوگ جو ہے یہاں پر بیٹھ کے میٹنگ کے لیے اس جگہ کو استعمال کرتے تھے لیکن جب انگریز کا دور آیا انگریز نے اس جگہ کو جو ہے یہ ایک ٹول ہاؤس بنا دیا اور آج جو ہے یہ ہماری عوام نے دیکھے اس جگہ کا کیا حال بنایا ہے دیکھ کے اس طرح بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم اپنا کلچر جو ہے یہ خود ہی خراب کر رہے ہیں جو مغل لوگ تھے وہ یہاں پر بیٹھ کے میٹنگ کیوں کرتے تھے کیونکہ یہاں پہ ہمیں نا آواز بالکل گھوم کے آ رہی ہے یہاں پہ آواز بہت انچھی ہمیں سنائی دیتی ہے اسی وجہ سے جو ہے یہ یہاں پہ بیٹھ کے میٹنگ کی جاتی ہوگی اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ بارہ دری کو بارہ دری کیوں کہا جاتا ہے بارہ دری کے جو ہے یہ بارہ دروازے ہیں جس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا تھا بارہ دری آپ اس کے سیکنڈ فلور میں چلتے ہیں وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہاں پہ بھی لوگوں نے شیئر لکھے ہوئے ہیں نمبر لکھے ہوئے ہیں تو پائی صاحب یہاں پہ جو بھی آپ لوگ نمبر لکھے جاتے ہو میں سریعس بتا رہی ہوں آپ کو کوئی لڑکی کال کرنے والی نہیں ہے اپنی پینسل بھی اضائع کرتے ہیں اپنے ٹائم بھی آپ لوگ ویسٹ کرتے ہیں اس وجہ سے بلکل آپ نمبر نہ یہاں پہ لکھا کریں چلے آئیں اب ہم اوپر چلتے ہیں سیڑیوں کے اس لیے اوپر جا کے دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ فلور میں کیا ہے جی اب ہم پہنچ چکے ہیں یہاں سیکنڈ فلور میں جیسے اس کی نیچے حالت تھی ویسی ہی اوپر ہے جی ناظرین یہاں پہ ہم نے پوری وزٹ کر لیا ہم نے بالہ دری لیکن یہاں پہ نہ ہی تو لوگ جو ہیں یہ کوئی اتنے وزٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ صرف جو ہے یہ لوگ ویسے لڑکی آتے ہیں جو تھوڑا سا ٹائم پاس کرنے کے لیے آ جاتے ہیں یا پھر آج کل کی جو ہماری یوتھ ہیں ان کے نئے جوڑے بہت سے یہاں پہ سیر کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں پہ کوئی حال نہیں ہے ہماری یہ سوچ تھی کہ یہاں پہ ہم جائیں گے بہت سارا انجوائے کریں گے لوگوں کے ساتھ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے دیواریں اس کی بالکل گھنڈی ہو چکی ہیں ہمارے پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اس جگہ کے لیے کچھ نہیں کیا لیکن اگر دیکھا جائے یہ لہور میں سب سے قدیم مغلیہ عمارت ہے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ جو ہے یہ کوئی حال اس جگہ کا نہیں چھوڑا ہوا نہ ہی ہمارے آج کی یوتھیں اور نہ ہی ہماری حکومتوں نے کچھ کیا اس کے لیے تو چلیں آئے آپ بارہ دری کی پارک کی طرف چلتے ہیں وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا وہاں پہ بھی سیم اسی طرح کی حالت ہے جی ناظرین یہ دیکھیں یہ لوگوں کی سیرو تفری لوگ یہاں پہ جو ہیں یہ سیرو تفری کے لیے آتے ہیں یہ دیکھیں یہ واٹر چینلز یہاں پہ بنایا ہے یہاں پہ پانی دیکھیں اس میں کتنا گندہ ہے بلکل اس میں جو ہے یہ ایل جی بہت زیادہ ہے درخت کے پتے گرے ہوئے ہیں کوئی یہاں پہ سپائی نہیں ہے حالکہ اس طرح یہاں پہ ہونا نہیں چاہیے اس ٹائم میں جو ہے یہ لاکھوں روپے لگا کے کامران نے یہ اپنے نام سے کامران کی بارہ دری بنوائی تھی لیکن آج دیکھیں اس کی کیا حالت ہوئی ہے یہاں پہ اسلام علیکم کیا نام آپ کا میرے نام فضل ہے جو ٹھیک ہے آپ یہاں پہ جو ہے یہ کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ کیفیٹ ایرے چلا رہے ہیں ٹھیک ہے کتنا ٹائم ہو گیا ہے یکی تو ہمیں نے اس مطمئن کی بارہ دری بنوائی ہے اپنے یہاں کے ذریعے 주ہiro کے بارے میں کیا جانتے ہیں کیا جانتے ہیں کامران کی بارہ دری کی کیا چین abruptly تمہارے کی واس Erde اور اصر جہاں کے نام سے کامران بارہ دری اور ایاش لوگ تھے ایاشی کرتے تھے وہ لوگ تو اس کی علاوہ ٹو آپ کو یہاں پہ کیا کامران کی بارہ دری بنوائی کیے رین hospital quien تترکی کے لگوں پہ کا ملتے ہیں جروع، بعد کہ اپنہ دس بارہ دن دن آگے ہیں کیا ان دس بارہ دن میں آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے یہ گاندی ہے کہ یہ اچھے محکم ہے کوئی سفائے نہیں ہے یہ پانی ہے پانی تو ہونے نہیں چاہیے فہاروں میں اور دنگی کا یہ سواب بہت سارا پانی ٹھیک ہو گیا تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس جگہ کے بارے میں آپ کے اس جگہ کو جو ہے یہ ری پیر کروایا جائے یا اس کے لیے کوئی فانڈ وغیرہ جاری کیے جائیں اگر تو اجھا ہوگی تو سب کچھ ہوگا اس پارک میں اور اس جیسی پارک تو میں کھتا دیکھنے کو کام ملتی ہے یہاں پر تو سیٹ اپ بہت جائے تو بہت اچھی پارک ہو جائے گے بجلی نہیں یہاں پر سب سے پہلی یہ بات ہے بجلی آج ہے سب کچھ مہا ہی ہے یہاں پینے کے لیے سافت پانی پہ غیرہ بھی کوئی انتظام نہیں ہے کوئی چکر نہیں ہے ملنے پر ہم اسمال کرتے ہیں یہاں پر اور پانی جو ہے لیکن وہ کھارا پانی ٹھیک ہو گیا پو شکریہ جی تو آپ نے یہاں پر دیکھا ہے ہم نے ان سے بات کی ان سے پوچھا تو ان کا بھی کہنا ہے یہ جگہ صرف جو ہے یہ ایک کھنڈر کا منظرہ پیش کر رہی ہے لیکن ہمیں اس طرح سے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ اس کے لیے فانڈ وغیرہ جاری ہوں تو اس جگہ کو بہت بہتر طریقے سے بنایا جا سکتا ہے بہت خوبصورتی ہے اس جگہ میں لیکن اگر اس پر توجہ تھوڑی سی دی جائے جی ناصرین یہاں پہ بارہ دری کے اندر جو ہے یہ ایک دربار مجود ہے اس وقت ہم دربار کے باہر بلکل کھڑے ہیں اس دربار کا نام ہے بابا جی غلام محمد ایوان یہ یہاں پہ دربار جو ہے یہ بارہ دری کے اندر ہی مجود ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ سلطان باہو جو ہے ان کے بیجے ہوئے تھے یہاں پہ ان کے پاس جو ہے یہ بہت فیض و برکت ہے لوگ یہاں پہ آکے دعائیں کرتے ہیں منت مانگتے ہیں تو ویسے تو اس دربار میں جو ہے یہ عورتوں کا جانا جو ہے یہ منہ کیا ہو ہے وہ وہاں پہ آپ کو میرا کامرامین دکھا سکتا ہے لکھا ہوا ہے عورتوں کا دربار شریف میں جانا منہ ہے تو ہم دربار کے اندر تو نہیں میں جا سکتی لیکن میرا کامرامین اندر سے جو ہے یہ آپ کو ویو دکھا دے گا کہ یہ دربار جو ہے یہ کیسا ہے جی ناظرین تو آج ہم نے جو ہے یہاں پہ ویزٹ کی ہے بارہ طریقی یہاں پہ ہم نے لوگوں سے بات کی ہے لوگوں سے پوچھا ہے تو ہر ایک کا یہی کہنا ہے یہاں پہ جو ہے بلکل اوارہ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں لیکن اس طرح یہ نہیں ہونا چاہیے ہماری آج کی جو حکومتیں ہیں ان کو اس جگہ کے بارے میں جو ہے یہ کچھ سوچنا چاہیے بہت ایک طریقی مقام ہے پروگرام ہم اور آپ کے ساتھ اپنی ہوسٹ مقدس انساری کو دیں اجازت نیکسٹ ہم ملیں گے کسی نئی جگہ پہ کیمرامین زین ویرسل این این 24 نیوز لاہور پاکستان زندہ بات